اسلام علیکم میرے پیارے میتردے بیلیو سنے تو سیلے ہو کیا حال چال ہے اور آپ لوگوں کا امیدیر سبوک ٹک ٹاک ہوگئے فیٹ فٹ ہوگئے خوش پیس ہوگئے دیوار بیلکہ میں آپ لوگوں کا میری ایک اور برین نیو شاپر پیکنڈیشن پروجیل کی ویڈیو میں ہے تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ ایسے مزید دار آنے والی ویڈیو سکاپ لوگوں کو جلدی جلدی نوٹفکیشن ملتا رہے اور آپ لوگ ایسی ویڈیو دیکھتے رہو اب یہاں پہ بھئی سینی ہوتا ہے کہ ایوڈ پہ میں اتر چکا تھا اور مجھے گن نہیں ملتی اب یہاں پہ بھئی گھنٹا ہو چکا ہوتا ہے جن کے پر فائنل ملتلا رہتا ہے ہے آپ اکیسے گھنٹش کرتا ہے کتا آپ ایسی ویڈیوی اٹھاową نہیں کر دیتا ہوں اب ان دو بندوں کو دیکھو میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھئی یہاں پہ دونوں بندوں کو میں بہت ہی ایزلی مار دیتا ہوں اب یہاں پہ سین جاتے ہیں کہ ان دونوں کو میں فنش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ بھئی نمبر تھری کو ایزلی ریوائیف کرتا ہوں اب یہاں پہ بھئی نمبر تھری کو ریوائیف کرنے کے بعد سین ہی ہوتے کہ میں واپس میٹ بیلڈنگ میں آتا ہوں تو بھئی یہ دونوں بندیں دوبارہ سے ریکال ہو کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ سین دیکھو ان لوگوں کو میں دوبارہ سے کیسے مارتا ہوں تو بھئی آپ اس کے ایک ٹیمنٹ کو میرا ٹیمنٹ مار دیتا ہوں اور اس بندے کو میں مار دیتا ہوں اب یہاں پہ بھئی اس بندے کو ماننے کے بعد سین ہی ہوتا ہے کہ واپس میں مین بیلڈنگ میں اندر آیا ہی ہوتا ہوں کہ سامنے میں بھائیسا بھی بندہ نظر آ جاتے ہیں اب پہلے تو میں تلوال کیس پر جانے والا ہوتا ہوں لیکن یہ بندہ خود ہی باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں پہلے اتنا زیادہ ڈیمج دیتا ہوں لیکن یہ مرتا نہیں ہے لیکن اچانک مجھے اتنا ڈیمج دیتا ہوں کے فائنلی اس بندے کو میں مار ہی دیتا ہوں اب یہاں پہ سین ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں اپنی لوٹ وغیرہ کرتا ہوں ایک ایم اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد سیدھا آجائے تو مین بیلڈنگ میں اب یہاں پہ نیچے ایک مندہ ہوتا ہے جو سیڑے سے اوپر آتا ہے اور آپ کا بھی اس کو بہت آسلی مار دیتا ہے یہ ہوتی ہے کہ ایک قوین بھاجی اور قوین بھاجی کو میں نظر بھی نہیں آتا اور ان کو میں مار دیتا ہوں اب ان کو ماننے کے بعد سین ہوتے کہ آپ پورا کا پورا سکواڑ ہے جاتا ہے اور اب یہاں پہ اپنے بھائی کا کلچ چیک کرو آئی یاچ میں مر گانتا ہے اب اس کو ماننے کے بعد سین ہوتے کہ یہاں پہ نا انکہ اور بندہ یہ پہ ریکول ہو کے واپس آجاتے ہیں اور اب یہاں پہ دیکھیں اس کو میں کیسے مارتا ہوں آئیڈہی تو بہت کچھ ایزیل اس بندے کو پہ میں مار دیتا ہوں اب اس بندے کو ماننے کے بعد سین ہوتے کہ یہ نo پہ بندے ختم ہو چکے ہوتے تو میں سیدھا آجاتا ہوں اس پاڑی پر اب یہاں پہ بھی سامنے میں ایک بندہ لیٹا ہوتا ہے اور اب یہاں پہ بھائی کا سپری چیک کرو ذرا آئیے تو بھائی اس بندے کو بھی میں لیزر سپری دے کے ایزلی مار دیتا ہوں اب اس کو ماننے کے بس سینے ہوتا ہے کہ لیفٹ سیٹ سے مجھے فائرنگ کا ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں سیدھا آجاتا ہوں ان بندوں کے پاس اب یہاں پہ بھائی ایک بندہ ویب شوٹر لگا کے سیدھا درست پہ جاتا ہے اس کو میں تھوڑا بہت ڈیمیج کرتا ہوں لیکن یہ بندہ نا کور میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں ویب شوٹر لگا کے چھت پہ ابھی آیا ہی ہوتا ہوں کہ بھائی یہ بندہ نے واپس یہی پہ آجاتا ہے اور اب یہاں پہ دیکھو اس کو میں بہت ایزلی کیسے مارتا ہوں اب یہاں پہ بھائی پتہ نہیں ہیل کرنے لگے تھے یہاں جو بھی کرنے لگے تھے ان کو میں بہت ایزلی مار دیتا ہوں اب ان کو مانے کے پاس سیدھا میں آجاتا ہوں اس چھت پہ کیونکہ سامنے والی سیٹ پہ ہوتے ہیں بندے اب یہاں پہ سین ہی ہوتے ہیں کہ میں نے کافی دیریاں پہ بیٹھا رہتا ہوں ٹھیک ہے فاسپورٹ ویڈیو میں نے کر دیتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکو تاکہ کوئی بندہ اگر زون سے ہے نا تو میں اس کو مار دوں بھائی زون سے کوئی بندہ بھی نہیں تھا اور زون سٹارٹ ہو جاتا ہے اب سامنے مجھے ایک بندہ نظر آتے تو میں اس بندے کو بہت ایزلی آپ نے سپریے دیکھے ناک کر دیتا ہوں لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ہوتا ہے یہ مطلب بھائی لٹرلی لاسٹ زون ہوتا ہے زون کے اندر بھائی لیٹ کے سپریے دے رہے ہیں بیٹھ کے بھی سپریے دے رہا لیٹا ہوئے زون کے اندر اور سپریے دے رہا اور یہاں پہ میرے ٹیم میٹس کے کام چیک کر لو اپنے نیکس میچ کی طرف تو اگر ابھی تک آپ لوگ کے لیے ویڈیو کو لائک اوچھا لوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے کر دینا ہے کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو میں موٹیویٹ ہوتا ہوں اور اگر میں موٹیویٹ ہوتا ہوں تو ایسے آپ کے لیے ویڈیو سلاتے رہتا ہوں اب یہاں بھائی ایونٹ بھی اتر چکا تو لیکن اس دفعہ بھی مجھے گن نہیں ملتی اب یہاں بھائی فائنلی مجھے گن ملی جاتی ہے تو سامنے مجھے چھتے سٹیپس آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ بھی اس کو ماننے کی ابھی میں کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ رائٹ سیٹ میں مجھے نوک بندہ نظر آتا ہے جس کا میں یہاں پہ کل چوری کر لیتا ہوں اس کا کل چوری کرنے کے بعد بھی سامنے دیکھو ملت اس بندے کے کام چیک کرو لیٹرلی اس کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں سٹیپس دے رہا ہوں لیکن بھائی صاحب اپنی مستی میں مگن ہے اور کوئی در دیکھ ہی نہیں رہے اب یہاں پہ سینے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو ماننے کے بعد سیدھا آجائے تو میں دوسرے بندے پہ اب یہاں پہ بھی ایک بندے کو میرے ڈیمی دیا ہوتے ہیں اور وہ بھائی صاحب یہاں پہ کونے میں بیٹھ کے ہیلے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جس کو میں بہت ایسیلی نہ مار دیتا ہوں اب اس کو ماننے کے بعد بھی یہاں پہ تھوڑی بہر لوٹ کرتا ہوں ایم فور اس کے پاس پڑی ہوتی ہے ایم فور اٹھاتا ہوں اور سیدھا چلے جاتا ہوں اگلے بندے پہ اب یہاں بھائی جنپ کر کے دیکھتا ہوں سامنے ایک بندہ یہاں پہ لیٹ گیا نا میرے ٹیمیٹس پہ نیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس پہ میں مولی کرتا ہوں تاکہ یہ چل جائے اور وہ ہی ہوتے ہیں یہ بندہ ایسیلی یہاں پہ ناک ہو جاتا ہے عمر بھائی ہوتے ہیں جو کہ لیٹ کے نیٹ کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ ان کو میں بہت ایسیلی ناک فنش کر دیتا ہوں اب یہ عمر بھائی کو ماننے کے بعد سین ہوتے ہیں کہ سامنے مجھے نہ اندر سے سٹیپس آ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کمرے کے اندر کوئی بیٹھا ہوئے اب یہاں پہ میں سیدھا اندر چلا جاتا ہوں اب مجھے لگتے ہیں کہ شاید کوئی اچھا پلیر ہوگا لیکن میں جیسی اندر جاتا ہوں تو بھائی پتہ چلتے ہیں کہ کوئی چلی ملی نام کی بندی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اب یہاں پہ چلی ملی سے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہوں لیکن چلی ملی کے اندر ایٹریٹوڈی بھیڑھا ہوتے ہیں وہ کوئی ریپلائی نہیں کرتی ملہ بولتی نہیں آگے سے اب یہاں پہ بھائی ان کے ساتھ تھوڑی گفش پر لگانے کے بعد سین ہوتے ہیں کہ ان کو میں ایسیلی فنش کر دیتا ہوں فنش کرنے کے بعد سین ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میرا نمبر وہ ناک پڑھا ہوتا ہے اور اب یہاں پہ بھائی دیکھو اینیمی کیوں میں کیسے مارتا ہوں اور اینیمی کے نیڈز چک کرو آئیے تو بھائی یہاں پہ میں جات ساب کو بہت ہی سریح مار دیتا ہوں اور جات ساب نے بھائی میرے دو ٹیم اٹھ کو نیڈ سے مارا ہوتے ہیں مالا جات ساب نے فل گرنیڈیر ہوتے ہیں اب یہاں پہ سین نہیں ہوتے کہ پہلے تو میں جات کو مکہ مار رہا ہوتا لیکن اس کے بعد میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیڈ اچھے مارے ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں سیدھا آجاتا ہوں اس پہاڑی پہ اب یہاں پہ مجھے ایک بندہ نظر آتا ہے جس کو میں بہت ایزلی ناک کر دیتا ہوں اور ساتھی میں کر دیتا ہوں فینش اب اس کے میں ٹیم اٹھ کو یہاں پہ در دیکھتا ہوں کہ شاید اس کا کوئی ٹیم اٹھ پہ گھوم رہا ہو لیکن اس کا ٹیم اٹھ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں سیدھا یہاں پہ فال بیک کر کے آجے دو بھگے لے گئے اب یہاں پہ بھی سامنے دو بندے ہیں اور اب ان کو دیکھوں میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھئی یہاں پہ دونوں بندوں کو میں مار دیتا ہوں اور اس کا جو تیسرا ٹیم اٹھ ہوتا ہے اس کو میرا ٹیم اٹھ مار دیتا ہے تو یہاں پہ میں سیدھا اپنے بھگی لیتا ہوں اور بھگی لے کے سیدھا چلے جاتا ہوں زون والی سیٹ پہ اب یہاں پہ بھی کام چیک کرو آپ لوگ اس بندے کے اب یہاں پہ میں گھوم رہا ہوتا اب مجھے بندے کے سٹیپس آتے ہیں غلطی سے میرا بیک کھل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو بندہ نہ مجھے کتنا زیادہ ڈیمج کرتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ پرو پلیئر ہوگا اب یہاں پہ میں بھگی رکھتا ہوں اپنے ہیل کرتا ہوں ہیل کرنے کے بعد میں دوبارہ بھگی کو سپیڈ سے لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ یہ بندہ نہ مجھے دوبارہ سے بھئی ایک ایم سے نہ اچھا خاصا ڈیمج دے دیتا ہے اب یہاں پہ میں سیدھا آتا ہوں پتر بھی اور اب یہاں پہ دیکھو یہ بندہ نکلتا کیسے ہے اب مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ پرو پلیئر تھا لیکن بھئی بلکل باٹ بندہ ہوتا ہے لیکن جو باتیں کہ اس نے ڈیمج مجھے بہت زیادہ اچھا دیا تو دونوں دفعہ اب یہاں پہ میں لاسٹ دو بندے بچوں کے ہوتے ہیں اب یہاں پہ مجھے لاسٹ دو بندوں کے اوپر سے سٹیپس آتے ہیں اب یہاں اوپر جاتے ہیں لیکن اس بندے کو تو میرا ٹیمن مار دیتے ہیں اب یہاں پہ بھی سین نظر کے لاسٹ بندہ بچوں کا ہوتا ہے اس کے بھی سامنے سے فائر آتا ہے اور آپ کا بھی فارن اس بندے کو ریفلیکس مار کے ایزیلی فنش کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے بھائی کا ہو جاتا ہے 13 کل چیکن ریلر تو یار اگر آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ایر ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ بھی ایسے مزدار آنے والی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو جلدی سیدھے نوٹریفکیشن ملتا رہے تو یار اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوششن ہوتا ہے تو یار آپ لوگ میرے سے انسٹا پہ آکے پوچھ سکتا ہو انسٹا کلنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یار بس ہم لوگ انشاءاللہ ملنے کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیاد رکھے گا اللہ حافظ